اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم جاوید اکبال حد بل اس چینل کے طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج اس موضوع کو پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے مردانہ حوالے سے کہ جن لوگوں کو شرمگاہ کے حصوں میں خارش ویرا شروع ہو جاتی ہے اس خارش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ نہ لوگوں کے اندر بیٹھ سکتے ہیں بلکہ خجلہ خجلہ کے وہ اپنے آپ کو زخمی بھی کر لیتے ہیں تو اسی موضوع کو پر آج کے ہماری ویڈیو ہے تو ویڈیو میں مزید آگے جائیں اس پہلے درود پاک نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں جیسا کہ آج کا موضوع مردانہ حوالے سے ہے کہ جن نوجوانوں کو یا بڑی عمر کے لوگوں کو شرمگاہ کے پر خارش ویرا شروع ہو جاتی ہے اس خارش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ رات کو سونے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب جو ہی آنکھ لکھتی ہے خارش شروع جاتی ہے اور کھجا کھجا کے آزاد زخمی ہونا شروع جاتے ہیں اس طرح دن کے اوقات میں باز دفعہ یہ خارش جب شروع ہو جائے تو بڑا ہی مسئلہ قیدہ کرتی ہے تو اس خارش کے حوالے سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صرف گلے منڈی لینی ہے گلے منڈی یہ پنسار والوں سے آپ کو مل جائے گی گلے منڈی یہ چھوٹے چھوٹے پھول نما ہوتے ہیں یہ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ پچاس گرام کی مقدار میں آپ نے گلے منڈی لے لینے ان کو آپ نے بیس دانے اس میں سے لے کے یعنی وہ تکیبن گلائی میں ہوں گے گول گول بیس دانے آپ نے گننے کے بعد کسی ایک گلاس پانی کے اندر آپ نے ڈال کے رات کو رکھ دینے پوری رات وہ اس کے اندر پڑے رہیں صبح و ٹائم وہ آپ نے چھان کے اس کو آپ نے پی جانے یہ آپ نے دن میں دو مرتبہ یہ ایسا عمل کرنا ہے اور کم از کم یہ ہفتہ دس دن آپ نے یہ لگتار کام کرنا ہے اس کے علاوہ ڈیٹول ملا پانی جو ہے اس کے ساتھ آپ یہ استنجا وغیرہ کریں انشاءاللہ چاندھی دنوں میں یہ آپ کا مرض جو ہے ختم ہو جائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اشفائے کلیتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ